السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله المین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد معزز ومحترم ناظرین وصابعین اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی طرح کی قصے کئی طرح کی واقعات بیان کیے ہیں ہم اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے انہی قصوں میں سے ایک قصہ اللہ نے انتیسے پارے کی دوسری سورہ سورت القلم میں ذکر کیا اور وہ قصہ باغ والوں کے قصے کے نام سے مشہور ہے قصہ مختصر یہ ہے کی یمن کے علاقے سنعہ میں ایک باغ کا مالک رہا کرتا تھا بہت سارا پھل بہت سارا میوہ اس کے باغ میں آتا تھا تو جہاں اس آنے والے پھل میں سے وہ اپنے اوپر خرچ کرتا تھا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا تھا وہیں غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تھا جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بال بچوں نے اس کے اہل و عیال نے کہا کہ یہ چیزیں ہمارے لئے خود کافی نہیں ہوتی ہیں تو ہم غریبوں اور مسکینوں کو کیسے دیں چنانچہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سے ہم غریبوں کو مسکینوں کو یہ مال نہیں دیں اللہ حکون کی یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ نے ان کے باغ پر عذاب نازل کر دیا اور ان کا باغ آنڈھی کا شکار ہو گیا تباہ و برباد ہو گیا جل کر راک ہو گیا معصد و محترم ناظرین آپ سورة القلم میں یہ واقعہ پڑ سکتے ہیں اللہ نے کہا سب سے پہلی بات جو اس واقعے سے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے یعنی چاہیے وہ یہ کہ ہماری چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے اسی لئے ہم اور آپ کو جب بھی کسی کام کا ارادہ کرنا چاہیے تو اللہ نے یہ نصیحت کی ہے کہ انشاءاللہ کا علیہ کرو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنِ النِّفَاعِ لِنْدَِٰكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ انشاءاللہ کا علیہ کرو اور اللہ نے اس واقعے میں ذکر کیا کہ ان لوگوں نے تو ارادہ کر لیا کہ ہم صبح صبح جا کر باگ کا سارا پھل توڑ لیں گے غریب اور مسکین تک نہیں پہنچائیں گے اور وہ جب ماغنے آئیں گے جب تک ہم پھل نکال کر واپس آ چکے ہوں گے لیکن اللہ نے کہا وَلَا يَسْتَثُنُونَ ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا جب تک آپ کوئی کام اللہ کی مشیلیت پر نہیں چھوڑیں گے آپ کا وہ کام بننے والا نہیں ہے دوسری بات جو اس وقت سے سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا دوسروں کو مٹانے کے لیے ترہ ترہ کے پلان کرتی ہے لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے اللہ رب العالمین بہترین پلانر ہے وہ آسمانوں میں پلان کرتا ہے کہ فلا بندے کو کچھ لوگوں کی ظلم و ستم سے کیسے بچانا آئے اور کچھ لوگوں کی کچھ لوگوں کی جانب سے آنے والی پریشانیوں سے فلا انسان کو کیسے محفوظ رکھنا ہے یہ اللہ کو بہترین معلوم ہے وہ لوگ پلان کر رہے تھے کہ ہم باق کا سارا پھل توڑ لیں گے ادھر اللہ نے یہ پلان کیا کہ ان کی یہ پلاننگ اللہ نے ناکام کر دی ان کے باق پر عذاب نازل کر کے ان کے باق کو تباقوں پر باق کر کے تیسری چیز جو مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آتی ہے اس واقعے سے اس قصے سے وہ یہ کی روزی کا مالک اللہ رب العالمین آسمان والا ہماری روزی کا مالک ہے زمین والے کسی کی روزی کے مالک نہیں زمین والے تو سورس ہیں اللہ رب العالمین حقیقی معنو میں روزی دینے والا ہے رزق دینے والا ہے زمین والے یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم فلا کو روزی دے رہے ہیں فلا کو مال دے رہے ہیں یہ ان کی خام خیالی ہے یہ تکبر ہے اور یہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی بات ہے غریبوں اور مسکینوں کا اللہ مالک ہے اور وہ غریبوں اور مسکینوں کو کھلاتا رہتا ہے ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ جب بھی کوئی کام کا ارادہ کریں تو اس کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کا کیا نتیجہ آنے والا ہے ان بھائیوں میں سے ان لوگوں میں سے جو یہ پلان کر رہے تھے ان میں سے ایک تھوڑا ٹھیک تھا قَالَ اَوْسَتُهُمْ عَلَمْ أَقُلَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُمْ جب ان لوگوں نے باغ جلا ہوا دیکھا تباہوں پر بات دیکھا تو آپس میں کہا ترہ ترہ کی باتیں کیوں ان لوگوں نے تو جو یہ بندہ ٹھیک تھا اس نے کہا کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم سب لوگ تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے یہ کام چھوڑ دو یہ کام مت کرو تسبیح بیان کرو اللہ کی پاکی بیان کرو اللہ تمہارے باغ میں برکت دیکھا لیکن تم لوگوں نے بھی رسولہ نہیں تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو اس کا نتیجہ دیکھ رہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے اگر نتیجہ ٹھیک ہونے والا اگر اس سے اچھا ہی ملنے والی ہے خیر ملنے والی ہے بغیر کسی کو پریشان کیے بغیر کسی کو ستائے ہوئے تو مجھے اور آپ کو وہ کام کرنا چاہیے ورنہ اس کام کو کرنے سے بچنا چاہیے اس لیے کہ ایسے سارے کاموں کا نتیجہ آخر میں یہ ہی ہوتا ہے کہ انسان کو ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے ان لوگوں کو بھی ہوئی کہاں ان لوگوں نے ہر اشسوس ہم ہی ظالم تھے آپ اس میں دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے ایسا کہا تھا تم نے ایسا کہا تھا پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہی لوگ ظالم ہیں ہمارا رب تو پاک ایک آخری بات جو اس واقعے سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دنیا میں آنے والی پریشانیاں عذاب سزائیں یہ اللہ نے کیوں کیوں ہمارے اوپر اللہ رب العالمین ان چیزوں کو نازل کرتا رہتا ہے تاکہ ہم لوٹ آئیں پلٹ آئیں اللہ کی طرف رجوع کر لیں گناہوں سے توبہ کر لیں اپنے آپ کو برائی سے بچا لیں سچائی کے راستے پر لے کر چلے آئیں خیر کے کاموں کو کرنے کی کوشش کریں برائی کے کاموں سے بچیں اللہ نے کہا کذا علیک العذاب اسی طریقے سے عذاب آتا ہے یعنی جب انسان گناہ کا کام کرتا ہے کسی کی خلاف پلاننگ کرتا ہے کسی کو مارنے کی تدبیریں کرتا ہے کسی کی زمین پر ناجائز قمضہ کرنے کی پلاننگ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر عذاب آتا ہے لیکن کس لیے تاکہ یہ سمٹ جائیں اللہ محلت دیتا رہتا ہے محلت دیتا رہتا ہے ڈھیل دیتا ہے چھوٹ دیتا ہے لیکن اللہ چھوٹ ضرور دیتا ہے لیکن اگر انسان پلٹ کرنا آئے تو اللہ چھوڑتا نہیں ہے اللہ نے کہا وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ یہ تو دنیا کی سزا ہے جو چھوٹے پیمانے کی ہے تاکہ انسان لوٹ آئے لیکن جب انسان لوٹتا نہیں ہے تو آخلت کا عذاب اس کے لئے ہم نے تیار کر رکھا ہے اور وہ بہت بڑا عذاب ہے لوکانو یعلمون اے کاشکی لوگ سمجھ جاتے تو اس واقعے میں بڑی عبرتیں ہیں بڑی نصیحتیں ہیں ہم اور آپ کو پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے آپ قرآن اٹھائیں سورة الملک کے بعد کی دوسری سورہ یعنی پارہ نمبر انتیس کی دوسری سورہ ہم اور آپ جا کر اس قرآن اس قرآن مجید کی سورہ کو ہم پڑھیں سمجھیں اس کے اندر جو واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ترجمہ کے ساتھ تفسیر کے ساتھ بڑھیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین ہمیں ہر طریقے کے ظلم و ستا برائی شر و فساد اور ہر طریقے کے گناہ سے بچتے ہوئے خیر اور نیکی کے کاموں کو کرنے اور سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین و سلاللہ علی نبی کریم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ